کتھا پرارمب ہوتی ہے جب ایک شیر سوست نیند کی گہرائیوں میں ڈوب رہا تھا۔ ایسے سمیہ میں ایک بڑے سہاسی چوہے نے شیر کو جگانے کا فیصلہ کیا۔ شیر کا رہن سہن چھونے کا وہ عدویتی آنند لینے کے لیے چوہا اس کے شریر پر کودنے لگا۔ شیر اٹھ گیا اور اس کا غصہ چرم پر تھا۔ لیکن چوہے نے شیر سے آگرہ کیا، اس کی جان کی بھک مانگی اور اسے وعدہ کیا کہ اگر کبھی شیر کی مدد کی ضرورت پڑے گی وہ ضرور آئے گا۔ چوہے کی سہاسی باتوں پر ہنستے ہوئے شیر نے اسے جانے دیا۔ کچھ مہینے بعد ایک سمیہ آیا جب شیر شکاریوں کے جال میں پھنس گیا۔ انہوں نے اسے ایک ورکش سے باندھ دیا اور وہ اسہائے ہو گیا۔ شیر نے اپنی مدد کے لیے دہاڑا اور اس کی دہاڑ سن کر چوہے کو اس کی مدد کی آوشکتہ کا انمان ہوا۔ اسے جان کو کٹ دیا۔ شیر کو آزادی ملی اور وہ چوہے کا دھنیواد کرتا ہوا جنگل کی اور بڑھ گیا۔ یہ کتھا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں چھوٹی جیووں کی سہائتہ بھی کبھی کبھی بڑی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے وچن وشواس کی گہرائی میں وشواس کرنے کی آوشکتہ ہوتی ہے۔ موسیقی موسیقی